یہاں سب سے شاتر ماں ہے جسے میں نے آج تک دیکھا ہے وہ اپنی بیٹی کو ہر دن کچھ گلت گولیاں کھلاتی ہے 18 سال سے میاں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ یہ دوائیں لینی چاہیے کیونکہ اسے استھما، مدھو میں اور یہاں تک کی شریر کی آدھی اکشمتہ بھی ہے لیکن اس دن اس نے کچھ عجیب کھوجا اس نے وہ بیکج اٹھایا جو اس کی ماں لائی تھی اس نے چپکے سے کچھ کینڈی لی جو اس کی ماں اسے کھانے نہیں دے گی لیکن پھر اس نے بیگ میں کچھ اور بھی دیکھا اس نے واسطہ میں وہ دوائی دیکھی کی جو وہ ہمیشہ سے لے رہا تھی اسے کچھ عجیب لگتا ہے لیکن میاں نے اس کی پرواہ نہیں کی آخر کار یہ اس کی اپنی ماں ہی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کے بعد رات میں لسا میاں کے لیے دوائی لاتی ہے میاں ہچ کے چائے لیکن پھر بھی اس نے دوائی کھا لیا اور پھر وہ اپنے بستر پر لے جاتی ہے آگلی صبح اس نے اپنے ہاتھوں میں گولیوں کو دیکھا اور گہرے وچار میں پھر گئی وہ اس دوائی کے بارے میں پتہ لگانے کا سوچتی ہے وہ اپنے ہاتھ وستار اکھا اپیوب کرتی ہے اور دوائی کی بطل اٹھتی ہے تب ہی کوئی پارسل اس کے گھر آتا ہے وہ پارسل لینے کے لیے نیچے کی اور ڈاڑی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی ماں سامنے ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں وشو دیالے اسے پرویش سوچنا کی پرتیقشہ کر رہی ہے لیکن جب بھی کوریر آتا ہے تو اس کی ماں سب سے پہلے سب پڑتی ہے ماں نے کہا کہ وہ پرویش کی سوچنا نشچت روپ سے میاں کو بتائے گی لڑکی واپس بیڈروم میں آتی ہے اور دوائی کی بطل کو دیکھتی ہے جتنا وہ اسے دیکھتی ہے اتنا ہی وہ پریشان ہے پھر اس نے اپنی دوائی کی بطل کا سٹیکر اتارا اوپر کا سٹیکر نکل جاتا ہے نشچت روپ سے باہری پیکیجنگ الگ تھی اور اندر واسطب میں ایک الگ دوائی تھی رات کو اس کی ماں دوائی اور پانی لے کر آتی ہے اس نے گولیاں لینے کا ناٹک کیا جب ماں چلی گئی تو اس نے گولیاں تھوک دی اسے نہیں لگتا کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے ماں کے سونے کا انتظار کرتے ہوئے وہ دھیان سے لیونگ روم میں آتی ہے اس نے کمپیوٹر چالو کیا اور دوائی کے بارے میں پتا کیا لیکن گھر پر انٹرنیٹ کار دیا گیا ہے میاں کافی حیران ہے اسے نہیں پتا تھا کہ لسا یہ سب دیکھ رہی ہے اگلے دن اس نے ایک فامیسی میں کال لگائے اپرتیاشت روپ سے اس کی ماں نے فامیسی سے بات کر لی ہے وہ در گئی اور فون کار دیا پھر اس نے کسی اور کو فون ڈائل کیا اس ویتی نے واسطب میں اسے دوائی کا نام کھوجنے میں مدد کی فون کرنے والے نے اسے بتایا یہ دل کی بیماری کے لیے دوائی ہے جاہر طور پر اس کی ہری گولی کے صحیح نہیں ہے اس نے فون کار دیا ہے اور اب وہ پوری طرح سے حیران ہے وہ آج اپنی ماں کے ساتھ فلم دیکھتے ہوئے بھاگ اٹھی اسے سڑک پر ایک فامیسی ملی اس نے یہ اگیارت دوائی اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کیا ہے کیا کارن ہے کہ اس کی ماں سے یہ کھلا رہی ہے لیکن محلہ اس دوائی کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے یہ دوائی جانوروں کو دی جاتی ہے یہ وہ دوائی ہے جو بلی کے یرننگوں کو ختم کر دیتی ہے اس سمیں اس کی ماں بھی وہاں آ جاتی ہے اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں اسے نقصان پہنچائے گی اس کی اکشمتہ اس کی ماں کے کارن ہو سکتی ہے ماں نے تبھی ایک سوئی نکلی اور میاں کو دوائی دی میاں کی درشتی دھنگلی ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی پھر وہ ماں کے ہاتھوں میں گر گئی میاں اگلی صبح گھر میں اٹھتی ہے میچ پر ماں نے ناشتہ بنایا ہوا ہے وہ ویلچئر سے دروازے کی اور جاتی ہے لیکن دروازے پر تالہ لگا ہے ماں نے دروازے کو دنڈے سے بند کر دیا ہے میاں کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے پھر میاں نے کھڑکی کھولی اوجا کے لیے ناشتہ بھی کیا اپنا خود کا ویلڈنگ اپکرن اٹھاتی ہے اور پھر اپنی رجائی اٹھا لی پھر اس نے اپنا گلاس اٹھایا اور پانی کا ایک گھونٹ لیا وہ اپنے ہاتھوں پر کھڑکی سے رینگتی ہے پانی بھرے موہ کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے آگے کی اور رینگتی ہے حالانکہ یہ بہت خطرناک ہے لیکن پھر بھی وہ ڈرتی نہیں ہے اسے اپنی ماں کی کھڑکی کے باہر آنے میں لگ بھگ دو گھنٹے لگ گئے پھر وہ اپنے ینتر کو گرم کرتی ہے اور کانچ پر لگا دیتی ہے کانچ چٹک جاتا ہے پھر اس نے پانی کو کانچ پر تھوپ دیا کانچ اس سے ٹوٹ جاتا ہے کانچ سے بچنے کے لیے اس نے رضائی کا اس اعمل کیا اس نے ہر قدم گنا لیکن اب اسے استھما ہونے لگتا ہے سپری لینے کے لیے وہ کمرے میں واپس جاتی ہے اس کے بعد وہ سامانے ہو جاتی ہے وہ ویلچیئر سے نیچے جانے لگتی ہے اور گلتی سے نیچے لڑک جاتی ہے اس سمیں اس نے پایا کہ اس کے پیر کی انگلیوں میں کچھ حرکت ہے کیونکہ اس نے کئی دنوں سے دوا نہیں لی ہے پتا چلا کی سچ میں ماں ہی ہے جس نے اسے نقصان پہنچایا ہے وہ جمین پر بیٹھ کر چلاتی ہے پھر وہ ویلچیئر میں گھر سے باہر نکل جاتی ہے راستے میں اس نے ایک ڈلیوری وین دیکھی آدمی میاں کو دیکھ کر باہر آتا ہے اس نے ڈرائیور کو اپنی ساری کہانی بتائے وہ اسے مدد کرنے کے لیے تیار ہے لسا کی گاری تب ہی آ رہی ہے لسا گاری سے اتر کر آدمی کو اس کی بیٹی لوٹنے کہتی ہے پھر وہ اسے پولیس کو بلانے کی دھکی دیتی ہے لیکن ڈرائیور سپسٹ روپ سے ایک اچھا ویقتی ہے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور میاں کو گاری میں بیٹھا دیا وہ ابھی گاری کے باہر نکلا ہی تھا کہ تب ہی لسا نے اسے سوئی گڑا دی اور اسے بے ہوش کر دیا کار میں میاں پہلے سے ہی دری ہوئی تھی کیا یہ ابھی بھی اس کی ماں ہے جب وہ جاگی تو وہ ایک تہکانے میں کہتی اسے یہاں پرتشتد سکولوں سے انگینہ پرویش نوٹس ملے یہاں پتہ چلا ہے کہ وہ اتنے پرسید سکولوں میں جا سکتی تھی ہر بار اس کی ماں نے اسے یہاں روپنے کے لیے ایسا کیا تھا اس نے دوسرے باکس میں کچھ اور بھی دراغنا دیکھا وہ لسا کی اصلی بیٹی نہیں ہے یہاں پتہ چلا ہے کہ لسا کی بیٹی اسثمہ سے لکوا گرست پیدا ہوئی تھی جلد ہی اس کا بچہ مر گیا تھا پھر اس نے اس بچی کو گوڑ لیا تھا پھر اس نے نشیلے پادارتوں کے جریعے میاں کو اپنی ہی بیٹی جیسے وکلانگ بنا دیا تھا اسے اٹھارہ سال تک قید میں رکھا گیا اور باہری دنیا سے دور رکھا گیا لسا اندر آئی اور جانتی تھی کہ اب ست چھپانا مشکل ہے اب وہ بیٹی کے سامنے سکت ہے وہ سوئی اٹھاتی ہے اور اسے دوائی دینا چاہتی ہے تب ہی میاں گوڑام میں چھپ جاتی ہے اس نے شیل پر رکھے چھوٹے ڈبوں کو دیکھا اور ایک یوجنا بنائے جب لسا نے دروازہ کھولا تو اس نے تھوڑا سا کالا رس سیدھے پی لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لسا اسے مرنے نہیں دے گی نشچت روپ سے اسے اسپتال لے جایا جاتا ہے لیکن جب اسے ہوش آیا تو لسا وار کے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی پھر وہ وہاں سے چلی گئی لسا کے جانے پر میاں نے نس کو لکھنے کے لیے کہا لیکن آدھے ادھورے لکھتے لکھتے ماں اسے وہاں سے لے گئی یہاں پتہ چلا ہے کہ لسا پاس ہے موجود تھی اس نے شاونی کو دھکا دیا اور باہر لے گئی راستے میں میاں راہگیروں کو اشارہ کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کا استعمال کرتی رہی لیکن یہ بیکار ہے وارڈ میں نرز نے میاں کا سنکر پایا لسا کو روکنے کے لیے اسپتال میں پولیس کو بلالیا لسا بندوق نکالتی ہے تو پولیس روک جاتی ہے لسا کو کندھے میں گولی لگتی ہے دس سال بعد میاں اپنی ماں سے ملنے جیل آتی ہے اس کے پیر اتنے اچھے نہیں ہے یہ وکلانگتا جیون بھر اب میاں کے ساتھ رہے گی اس نے لسا سے کہا کہ وہ اپنے دادا دادی سے ملنے گئی تھی اور ان سے خوب بات بھی کی لیکن لسا کے بھاو تھوڑے ڈرے ہوئے تھے اچانک میاں کا مو ہلنے لگا اس نے تین چھوٹی گولیاں تھوک ڈالی 18 سال کی اگیاد دوائیں اکشم اور دینیہ ہو گئی ہیں یہاں پر فلم کا آنت ہوتا ہے یہ ایک سسپانس اور تھرلر فلم ہے ان دونوں ابھی نیتاؤں کی ایکٹنگ بہت لا جواب ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں